بسم اللہ الرحمن الرحیم بینس کے مہمان میں خوش شامدید آپ کو اسٹوڈنٹ کیسے تھے آپ اسٹوڈنٹ کیسا تھا میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایوریش تھا اور جب بزنس سٹیڈیز کی طرف آیا تو اس وقت اچھا اسٹوڈنٹ بن گیا اس میں بھی کچھ سبجیکٹس ایسے تھے کہ جس میں بزنس لوگ آتا تھا یا کوئی ایسا سبجیکٹ تھا کہ جو بزنس سے ریلیٹڈ ہوتا تھا تو اس میں زیادہ پرفارم کرتا تھا جو دوسرے سبجیکٹس ہوتے تھے شرارتی تھے بچپن میں یا پھر بہت زیادہ سٹیڈیز تھے کیسے بچے کیسے تھے آپ اپنا بچپن کیسا بزارہ آپ نے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے بچپن میں شرارتی تو نہیں ہوں گا میں مگر یہ کہ ہاں غلطیاں بہت کرتا تھا اور مطلب اس حد تک پختہ ارادے کا ہوتا تھا کہ اگر میں کبھی مزاق میں بھی کہتے تھا تھا کہ ایسا کرتے ہیں یہ دیوار توڑ کے یہاں سے یہاں کر دیتے ہیں اور اس کو ایسے کرتے ہیں تو وہ بھی کر دیتے تھے کنسٹکشن کا بزنس تھا ہمارا تو کبھی دسکشن ہوتا تھا بڑے بھائی کے ساتھ اور وہ کہتا تھا میں نے کہا ایسا کرتے ہیں یہ توڑ کے نا اس کو گراج کو بڑا کر دیتے ہیں تو وہ کہتے تھے خدا کے لئے چپو جا کہ ایسا نہیں کہ وہ تم کر ہی دو مطلب پپل تنک کہ میں جو ہے وہ کر جاؤں گا بولوں گا کر جاؤں گا تو وہ ٹھنک ایڈڈن اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کی دیواریں توڑ توڑ کے آپ نے کنسٹکشن سیکھ لی ہاں کچھ توڑ بھی دیموں گے اور پھر بنائیں بھی ہیں بس توڑ کے بس غائب ہوگے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ بچہ تو ہو بچپنے میں دیکھیں میرے بڑے شوق تھے نا مطلب یہ کہ میرے گھڑ کی موٹر خراب ہو جاتی تھی تو میں خود صحیح کر لیتا تھا اچھا انجینئر بھی تھے بچپن سے انجینئر تھے جنویٹر نہیں چل رہا ہوتا تھا تو اس کے لیے میکینک کو آنی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی میں خود چلا دیتا تھا کوئی الیکٹرک کا چھوٹا موٹا کام ہوتا تھا وہ میں خود کر لیا کرتا تھا بہت سارے کام جو ہے نا وہ میں نے خود کرنا جو ہے وہ میرا شوق تھا تو جب میرے پاس ظاہر ہے کہ وہ لوگ آتے تھے اور کارپینٹر انجینئر اور یہ سارے لوگ کام کرتے تھے تو میں بڑا واچ کرتا تھا ان کو اور واچ کر کے اور سیکھ لیتے تھے ہاں سیکھ لیتا تھا اور سیکھ لیتا تھا اور آج تک جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کروں اس کا مطلب کہ آپ بریلینٹ تھے بہت زیادہ جینئس تھے اس کا مجھے نہیں پتا یہ تو کیونکہ دیکھ کر سیکھ لینا تو ایک بریلینٹ اور جینئس اسٹوڈنٹ ہی کر سکتا ہے اچھا پرلیک کے کیا بننا چاہتے تھے سب سے پہلے تو میں فوجی بننا چاہتا تھا اور میں بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان فرسٹ کے فورمولے پہ آج بھی موجود ہوں الحمدللہ اور بات یہ ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنے پاکستان کے لیے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی کوئی ایسا کام مجھ سے لے لے کہ میں بھی پاکستان میں ترقی میں اپنا کردار آدھا کر سکوں صحیح اور مشاہ اللہ آپ کر بھی رہیں کافی ایکٹیو رہتے ہیں اچھا اگر فراز بزنسمن نہیں ہوتے تو کیا ہوتے فوجی اچھا آرمی آفیس فوجی کمانڈو اچھا کونسی مطلب کس فورس سے آپ ریلیٹیوڈ ہوتے ہیں آرمی سے ہوتے ہیں کہ نیوی سے ہوتے ہیں کونسی فورس آپ کو اٹریک کرتی تھی آرمی آرمی اٹریک کرتی تھی اچھا بزنس میں کیسے آیا میں بزنس میں جو ہے وہ ایسے آیا کہ جب میں بہت ہی چھوٹا تھا تو دس سال کی میری ایج تھی تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میرے بڑے بھائی کی بھی ایج اس وقت بائیس تھی سال ہو گیا اور غالباً میری دس سال کی ایج تھی تو وہ ماشاء اللہ اپنی ذمہ داریوں کو بڑے اچھے سے سمالتے تھے اور انہوں نے باپ بن کر بڑے بہترین طریقے سے ہماری پروش کی ہمیں برائی سے روکا اچھا ہی کی جو ان کی بس میں تھا اس کے حساب سے انہوں نے ہمیں بہترین تربیت دی اس کے بعد جو ہے وہ جب میں نے میٹرک کیا تو میرے اندر یہ ہوا کہ میں اپنے بھائی کا ہاتھ بٹاؤں ان کے کاروبار میں تو اور ویسے بھی میرے اندر شوق تھا کچھ بزنس کرنے کا وہ تو میٹرک کے فوراں بعد جو ہے میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں جائن کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں انیشلی جو ہے وہ کپڑے کی بزنس میں آیا جو ہمارا فیملی بزنس ہے ہم پرانے کپڑے والے ہیں انڈیا سے جب ہم چلے آ رہے ہیں تو ہم کپڑے والے کہلاتے ہیں میرے والد الحاج فضل الرحمن کپڑے والے اس طرح جو ہے وہ ڈیلی سے جو لوگ آتے تھے تو ان کا ایک وہ ہوتا تھا تو ہم کپڑے کے پروفیشن کے حساب سے ان کا نام کے ساتھ اٹیج کر دیا جاتا تھا ان کا پروفیشن جیسے اینک والے بلکل موٹی والے 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 پامبے والے تو اس طرح سے جو ہے وہ تو تھا سلسلہ تو وہ جو ہے میرا انیشل کام میں نے جو ہے وہ فیبرک کا کیا الحمدللہ اور اس میں میں نے بہت کچھ سیکھا اور مجھے میرے بھائی نے بھرپور موقع دیا کہ میں ہر فیلڈ میں جو ہے وہ اپنے نہ صرف تجربہ حاصل کر سکوں بلکہ کام کروں مطلب یہ کہ پرفومنس دے سکوں تو ہوتا یہ کہ آپ عام طور پر جب اپنے چھوٹوں کو موقع نہیں دیتے تو وہ سیکھ نہیں پاتے تو میرے بھائی کے اندر یہ تھا کہ وہ مجھے موقع دیتے تھے اور میں سکتا چلا جاتا تھا بچپن کیسا گزرا کتنے بہن بھائی تھے آپ ہم چھ بھائی اور مطلب مجھے ملاکے اور تین بہنیں نو کی فکر اور نو ہی میرا لگی نمبر بھی ہے تو بچپن کیسا گزرا آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ کس طرح رہتے تھے بہن بھائی آپس میں اور فرحان جو آپ کے بڑے بھائی ہیں ان کا کیا کنٹیبیوٹ ہوتا تھا بہن بھائی کو کس طرح وہ لے کے چلتے تھے وہ تھوڑا سا شیئر کریں ہوا ہے آج تک جو ہے ان کا کنٹیبیوشن ہے آج تک وہ باپ کی طرح ایک سایہ فگان جو ہے وہ ہمارے سر پہ سمجھیں کہ موجود ہے اور انہوں نے زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنی لائف کو کمپرومائز کیا بہت ساری جگہوں پہ آدمی سوچتا ہے کہ چلو اب میری فیملی ہو گئی بچے پڑے ہو گئے تو میں یوں کر لیتا ہوں مگر انہوں نے ہمیشہ کبھی یہ نہیں سوچا ہم چھوٹے چار بھائی تھے ایک مجھ سے بڑے اور دو مجھ سے چھوٹے تو انہوں نے جو ہے نا مطلب یہ کہ کبھی زندگی میں جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں سمجھا کہ ہم ان کی بھائی ہیں بیٹوں کی طرح ہمیں انہوں نے سکھایا سمجھایا ڈاٹا مارا جو بھی کیا مگر اسی طریقے سے وہ لے کے چلے اور آج تک وہ اسی طریقے سے ہیں ہمارے ساتھ اور آج تک ان کا فون اٹھاتے میں مجھے گھورات ہوتی ہے پتہ نہیں اب میری کون سے غلطی پتہ چل گئی ہوگی تو مطلب جو بچپن کی غلطی ہیں وہ آج تک آپ دورا رہے ہیں کرتے ہیں کبھی کبھی اور بڑا ڈاٹ میں ہر دفعہ نہیں غلطی کروں اور پھر ڈاٹ کھاتے بھائی سے بھلکل بھلکل ڈاٹ ہاں ڈاٹ بھی ابھی تک پڑھتی ہے بڑی اچھی بات ہے یہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ اصلاح ہوتی ہے چھوٹوں کی اصلاح ہوتی ہے خوش قسمت ہی ہے ہماری صحیح بات ہے اچھا فراز آپ کے اور آپ کے بھائی ماشاء اللہ دونوں بہت جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی نیچر تھوڑی سی چینج اس لئے نظر آتی کہ آپ بہت زیادہ سیریس اور وہ بہت زیادہ اسمائل کرتے ہوئے اور ہیپی کو لکی نیچر تو اس کی کیا بجائے دونوں بھائیوں میں اتنا ڈیفرنس ہاں یہ اکثر مجھے بھائی ڈاٹتے ہیں کہ تمہاری تصویر میں مسکرا بھی لیا کرو اور اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مگر یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں میں مسکرا ہوں مگر میں شاید اسی طرح کہوں کہ میں ذرا سیریس مطلب لوگ میری سیریس ہے اچھا تو بس بائی نیچر تو نہیں ہے سیریس بائی نیچر ہاں میں بہت زیادہ مزاق نہیں کرتا مطلب کرتا ہوں مطلب اسپیسیفیکلی میرا بہت شورٹ سرکل اس کے اندر میں بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں اور یا میں سنتا ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے میں ہی سو جاتا ہوں صحیح اچھا اچھا کارٹی کے فاؤنڈر آپ کے فادر تھے تو یہ کب بنائی اور اس کا پرپس کیا تھا نائنٹین سیونٹی میں اس کی بنیاد رکھی تھی واری صاحب اور اس وقت جو ہے مطلب یہ سمجھ لیں کہ اس وقت تقریبا ڈیولیپنٹ کی طرف تھا یہ بڑا بدحال ہوتا تھا ایک سڑک ہوتی تھی اور وہ بھی جب بارشیں تیز ہوتی تھی تو بند ہو جاتی تھی تو ظاہر اس زمانے میں جو ہے مسائل بہت تھے اور یہ ایریا جو بروکس چورنگی کا تھا یہ بلکل جنگل ہوتا تھا اینڈ ہوتا تھا یہ کیونکہ یہاں سے کوئی راستے نہیں تھی تو ہمارے والد صاحب نے اس کی بنیاد رکھی اور اس میں اپنے دوستوں کو ساتھ اس نے اس میں اپنے کنٹیبوشن ڈالا اور اس کی جو لینڈ تھی وہ بھی گورنمنٹ سے الورٹ کروائی اس زمانے میں اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے انہوں نے بہت یعنی ان کے اندر ایک وہ تھا انہوں نے نہ صرف خود کو بیلڈ کیا بلکہ پاکستان کے جیسے میں کہتا ہوں نا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں کوشش کی کہ وہ اس وقت تو آپ کو پتا نائن ٹو فائف ہی کام ہوتا تھا تو مگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوشش کی کہ وہ انسانیت کی خدمت کریں پاکستان کی خدمت کریں اور یہ ان کا ویجن اور مشن جو ہے اس کو سمجھ لیں ہماری فیملی لیگیسی ہے جس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی اسی طرح سے اپنے معاملات کو لے کے چل سکتا ہوں تو کارٹی کی سن 71 سے آن ورڈز ہو تقریبا کوئی پانچ سات سال پریزیڈنٹ رہے مختلف ٹینیور کے اندر اس میں دوست محمد فیضی صاحب بھی رہے جو بھی ہماری کمپنی سے ہی نومنیٹڈ تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے دوست محمد فیضی صاحب کی بھی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ رہے پھر اس کے بعد میرے چچا بھی رہے وائس پریزیڈنٹ پھر میرے بڑے بھائی سن دو ہزار میں چیرمن رہے اور اس کے بعد میں سن دو ہزار تیرہ میں وائس پریزیڈنٹ آ گیا پھر دو ہزار اٹھارہ انیس میں میں سینئر وائس پریزیڈنٹ آیا اس کے بعد اب یہ تقریباً دو ہزار بائیس تیس کہ میں پریزیڈنٹ ہوں اچھا کارٹی میں ہمیشہ مختلف صدر آتے رہے ان کا کنٹیبویشن رہا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی بلکل کارٹی میں جو ہے وہ مختلف ٹائم پہ مختلف صدر آتے رہے انشاءاللہ تعالی آپ جب اپنے آرڈیونس کو یہ بورٹ دکھائیں گی رولون کا تو ان کو نظر آئے گا تو اس میں ہمارے جو سابق صدران ہیں یا سابق پہلے جو ہے نا سن دو ہزار تیرہ سے پہلے چیرمن ہوا کرتے تھے اس کے بعد دو ہزار تیرہ کے بعد پریزیڈنٹ ہو گئے تو جو ایس پر بائی لاز تو وہ جو چیرمن ہوتے تھے یا پریزیڈنٹ جو بھی سابق ہمارے گزرے اس میں بڑے ماشاءاللہ بہت ہی انٹیلیجنٹ لوگ تھے جنہوں نے رہنمائی کی کرنگی انڈسٹریلی ایریے کی اور بزنس کمیونیٹی کی اور اس میں میں سب سے جو اہم نام ہے ایسا منیر بھائی جان ایسا منیر بھائی جان جو ہے انہوں نے بھی کارٹی کی صدارت جو ہے وہ کی نائنٹین نائنٹی ون غالباً یا نائنٹی ٹو کے اندر انہوں نے صدارت کی اور پھر وہ اس کے بعد انہوں نے اس ادارت میں ایک نئی روپ ہو گی اور یہ ادارہ بہت چھوٹا تھا یہ ادارہ جو ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا پلوٹ تو بڑا تھا کمرہ چھوٹا تھا وہ بارش میں ٹبک بھی جاتا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وسائل نہیں تھے کہ ہم اس کو مزید بڑا کرتے کیونکہ لوگوں کی کنٹریبیشن اس حساب سے آ نہیں رہی تھی تو ایسا منیف صاحب کی جو ڈائنیمک پرسنیلٹی ہے اس پرسنیلٹی کے آنے کے بعد ماشاءاللہ یہ سامجھ لیں کہ یہ جو رکاوہ سلسلہ تھا وہ بڑی تیری سے اوپر کی طرف گیا اور منیف صاحب نے جو ہے وہ ماشاءاللہ اس میں یہ آج جو اتنی بڑی بیلڈنگ کھڑی بھی آپ نظر آتی ہے کارٹی کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈیسٹری کے جس کے لاکھ روپے رینٹ آتا ہے ماشاءاللہ تو یہ سب چیزیں جو ہے منیر بھائی جان نے اس میں بڑا کرتار ہے اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر زبیر چھایا صاحب جو ہماری ڈیپٹی پیٹرن انگ چیف بھی ہیں جو اس وقت جب منیر بھائی پریزیڈنڈ بنے تو اس وقت وہ ان کے ساتھ وائس پریزیڈنڈ بنے اور انہوں نے بھی سمجھ لیں کہ میں ان کے لئے اکثر ہو بیشتر ایک ہی شیئر کہتا ہوں کہ ان کی چھٹی نہ ہوئی جن کو سبق یاد ہوا تو انہوں نے منیر بھائی جان کے سبق کو اتنا اچھا سا یاد کیا کہ ان کو جو ہے وہ پھر اس وقت سے لے کر آج تک تیس پیتیس سال ہو گئے چھٹی نہیں ملی ہر دفعہ ان کی کوئی نہ کوئی ڈیوڈی لگی ہوتی ہے اور سوشل ورک کے اندر سی پی ایل سی کے حوالے سے دنیا جانتی ہے ان کو سی پی ایل سی بھی بڑا کام کیا اس وقت ڈپٹی پیٹنین چیف کارٹی کے حیثیت سے وہ ہمیں ہر جگہ ہمارے مایکرو لیول کے بھی کوئی ایشیوز ہو ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے اویلیبل ہوتے ہیں اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں گائیڈنس بھی کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تو ان کی بڑی وہ ہے اس کے ساتھ ساتھ زائی صحیح صاحب ہیں مسعود نگی صاحب ہیں فرحان الرحمان میرے بڑے بھائی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مطلب مختلف ہمارے جو پریزیڈنٹس ہیں جن کے میں غیر ہے بہت ساری لسٹ ہے لمبی نام ہے تو ان سب کا اپنا کنٹیبیشن ہے اور کارٹی کو آج اس مقام پہ پہنچانے کے لیے کہ یہاں سے آواز جو ہے وہ ایوان صدر پہ پہ بھی پہنچتی ہے اور پرائیم نسٹر آؤس پہ بھی پہنچتی ہے تو یہاں اس مقام تک پہنچانے میں ان سب کا بڑا کنٹیبیشن ہے صحیح اچھا گورنمنٹ آپ کو کوئی سپورٹ دیتی ہے کارٹی کے حوالے سے کارٹی کی رننگ اور کارٹی کے معاملات کے حوالے سے تو گورنمنٹ کی ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہمارے میمبرانس ہیں میمبرانس کے پیسے آتے ہیں اور جو ہے اس میں کچھ اسفانسرز بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ظاہر ہے ہر ایسوسیشن اسی طرح چلتی ہے اور جو ہے حکومت کی ہاں یہ ضرور ہے کہ حکومت کی معاونت چاہیے ہوتی ہے ہمیں لوگوں کی مسائل حل کرنے کے لیے تو لوگوں کی مسائل حل کرنے کے لیے حکومت کی معاونت ہمیں ملتی رہتی ہے اور الحمدللہ بڑا اچھا ریسرچ ورک یہاں پہ ہوتا ہے اور بڑی اچھی سجیشنز جو ہے وہ کارٹی سے جاتی ہیں اور وہ سجیشنز جو ہے اگر ان کو ٹائم لی ایڈاپٹ کر لیا جائے گورنمنٹ کو تو ان کو اس کے اچھے نتائج ملتے ہیں صحیح تو جتنے بھی کارٹی کو جوائن کرنے والے میمبرز ہیں اور جو نون میمبرز ہیں ان کو کارٹی سے کوئی فائدہ ہوتا ہے مطلب جتنے بھی بزنسمن ہیں وہ اس میں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور جو نہیں بھی کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو پورے کورنگی انڈسٹریل ایریا کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں میمبرز کو ایک ایج یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کی اپلیکیشن آتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ریجسٹریشن نمبر فلا فلا میمبر ٹھیک ہے اور جس کی میمبرشپ نہیں بھی ہوئی بھی ہوتی اس کی بھی کمپلین ریسیف کی جاتی ہے کیونکہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی یہ واحد جماعت ہے جو کورنگی کے مسائل اور ان کے حل کے لئے کوشہ ہے اور جب آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے میمبرز ہیں یا میمبر نہیں ہیں فیس پے کر رہا ہے یا نہیں پے کر رہا اور اس کے بعد آپ اس کا کام کریں تو یہ اخلاقی طور پہ ہمارے بڑوں کو پسند نہیں ہے وہ سب کے لئے ہی کام کرتے ہیں تو لہٰذا یہ کہ ہم الحمدللہ اپنے تمام میمبر اور نون میمبر سب کو فیسیلیٹ کرتے ہیں ایس ای پریزیڈنٹ آپ کے کیا پلانز ہیں کارٹی کے حوالے سے ایس ای پریزیڈنٹ جب میں نے چارج سنبھالا تو میں نے سب سے پہلے اپنے سیکیٹریٹ کو یہ کہا کہ ہم نے دو چیزوں پر بڑا کونسنٹریٹ کرنا ہے ایک تو یہ کہ کیونکہ ملک کے حالات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں ایک نومکل کنڈیشن بہت زیادہ ورس ہے یعنی اس وقت جو ہے وہ مطلب یہ کہ یہ کوئی ہنیمون پیریڈ نہیں ہے ہمارے پاس میں نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر کام کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے میمبرز کو اور میمبرز کے مسائل کو جو ہے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے کہ اٹلیس ان کو ایک جگہ سے تو ریلیکسیشن ملے ڈالرز کا آپ کو پتا ہے باقی چیزوں کا آپ کو پتا ہے ملک میں برا حال ہے اس وقت ایک نومکل کنڈیشن بہت برس ہے تو ہم اٹلیس یہ کوشش تو کر سکتے ہیں ہم میمبرز کو دل جو ہی کر لیں ان کے معاملات کو سمجھ لیں اور اس معاملات پر ہنگامی بنیاد پر کچھ کام کر لیں تو ابھی اگلا منڈے سے لے کے بودھ تک ہمیرے پاس جو ہے کنڈیشن کے اندر میٹنگز ہیں جو کہ کارٹی کے میمبران کے مسائل کے حوالے سے ہی ہیں تو ابھی ہم نہ رات دیکھ رہے نہ دن دیکھ رہے ہیں ہم مسلسل اس پر اپنی کوشش کر رہے ہیں دوسرا میرا ایک اس میں بہت بڑا ایک کونسپٹ ہے جس کو میں اس دفعہ انٹروڈیوز کرانا چاہتا ہوں وہ کمیونٹی سسٹم ہے کمیونٹی سسٹم جو ہے اس کے تحت جو ہے میری کوشش ہے کہ ہمارے تمام میمبران نون میمبران کارٹی کے تمام رہنے والے آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی من کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سامنے کی سڑک کو ان کریں ٹھیک ہے بات یہ کہ اپنے گھر سے اگر ہم اپنے سامنے کی چیزوں کو اون کرنا شروع کریں گے اور اس میں جب ہم کردار اپنا عدا کریں گے تو حکومت جو چیز مینٹین کر کے دے رہی ہوگی اس کو ہم زیادہ بہتر کر سکیں گے اور نہیں تو اٹلیس ہم اس کو اوورکم کر سکیں گے بات یہ ہے کہ انڈسٹریل ایریا کے مسائل تو ہوتے ہیں مگر انڈسٹری کے اپنے وسائل بھی ہوتے ہیں تو ہر انڈسٹری کے پاس اپنے وسائل بھی ہوتے تو میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو کہوں گا کہ بھائی آپ نے سامنے کچھرہ نہیں پھیکنے دینا کسی کو پانی کے حوالے سے اگر کوئی پانی کھڑا ہے تو اس سے آج کل ڈنگی بہت زیادہ پھیل رہا ہے ملیریا جو ہے وہ پھیلتا ہے ملیریا سے اس وقت وہ وائپ آؤٹ کر دیں وائپر لگا دیں تاکہ یہ کہ اس میں کہیں پہ بھی پانی کھڑا ہو کے وہ جراسیم پیدا نہ ہو تو اس حوالے سے کچھ گرینوی کی پلانٹیشن کے حوالے سے ہمارا جو ہے وہ پلان ہے کہ ہم اس پر بیوٹی فیکشن کی طرف جائیں تو اس اس حوالے سے جو ظاہر ہے کہ یہ سٹرکچر حوالے سے بھی ہماری کوشش کریں کہ جتنی بڑی ٹیم ہو جاتی ہے اور جتنے لوگ ہاتھ سے ہاتھ جڑتے چلے جاتے تو اس طرح آپ زیادہ بہتر دے سکتے بلکل صحیح کہ پہلے ہم اپنے گھر کے سامنے سے اور اپنے گھر سے شروع کریں ہم معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے لیکن خود کو نہیں درست کرتے جب میں ملک بہتر ہوتا چلا جائے گا اور فراز کا اتنا اچھا یہ پائنٹ و فیو ہے جو ہمارے پروگرام کی تفسوت سے ہمارے ناظرین کو بھی پتا چلے گا بہت ساری باتیں بزنس کے حوالے سے سیاسی اور غیر سیاسی باتیں بھی ہم رکھتے سیاسی اور بزنس باتیں بہت سیاسی باتیں بھی جاتے ہم اپنے ناظرین کو انٹریڈیوز کرا دیں فراز الرحمن اپنی پرسنل لائف میں کیسے ہیں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ڈیلی کیا روٹین ہوتی ڈیلی روٹین جو ہے صبح میں پہلے اپنے آفیس جاتا ہوں ایک گھنٹے دیڑ گھنٹے وہاں جانا اس صورت میں پھر میں تھوڑا لیٹ آج جیسے آج فرائیڈے کا ڈیلی تھا تو فرائیڈے کی وجہ سے میں نماز کے بات جوائن کیا ہوتا ہی ہمیں ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہوتی گھر بھی دفتر بھی اور کٹی بھی اس کے علاوہ بھی سوشل اکٹیویٹیز ہیں ہماری کافی اور ان سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹائم دینے کی کوشش کرتا ہوں تو پرفیکٹ مگر یہ کہ پرفیکٹ کے قریب آنی کوشش کرتے ہیں ان ساری چیزوں میں اپنی فٹنیس کا خیال رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں مگر بات یہ ابھی تک میں ناکام کوشش کوشش ناکام رہی ہے اچھا تو گیمز کا شوک ہے گیمز میں مجھے ٹیبل ڈینس پسند ہے سویمنگ پسند ہے اور باقی جو ہے وہ کرکٹ مجھے بہت زیادہ پسند نہیں مگر میں نے اپنے ایلڈی ایج میں انٹر سکول پہ کرکٹ کھیلی ہے از ایک کیپٹن میں نے لیڈ بھی کیا اور شاید افریدی ہوتے تو زمانے میں میری میں باتھان باتھان کیا پہلے چلا جو پہلے خیلن کھلے صحيح باتھان خوش باتھان 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 اگر تو میری ٹیم جو ہے وہ ٹیم میں آجاتی تھی تو میں بیٹسمن اچھا بن جاتا تھا اور اگر میری ٹیم میں آتی تھی تو میں بولر اچھا بن جاتا تھا اس میں آپ پہ اچھا کھیلا اور آج کل جو ہے اگر میں اس کو دوبارہ کنٹینیو کرلوں تو اچھا رہے گا مگر یہ کہ میری جو بھتیجی ہیں وہ ماشاءاللہ Worl کے اندر ماشاءاللہ کھیل رہی ہیں اورñaور فواد اور سمن فواد اور ابھی بھی وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گئی ہوئی تھی تھائی لینڈ وہاں پہ ان کا میچ تھا اب انہوں نے جرمنی جانا ہے ان کا وہاں میچ ہے تو میں ٹیبل ٹینس کے ایونٹس کو آرگنائزنگ میں بھی اپنی کردار ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ گیم ہے جس کو کافی زیادہ اگنور کیا جا رہا ہے کرکٹ کے اندر تو لوگ انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کرکٹ کے اندر لوگ سپانسر بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر ان بچوں کو کوئی جو ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا تو اب یہ کہ جب سے میری بھتیجی آئی ہیں تو مجھے پتا چلا کہ اس گیم کو بہت اگنور کیا جا رہا ہے تو ہم لوگوں نے اس پہ اردار ادا کیا ہے اور الحمدللہ ہم نے کافی ریگولر بیسز پہ ہم ایونٹس بھی کرا رہے ہیں بچوں کی بچوں کی موٹیویشن کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ وغیرہ بھی کوئی اپنے لوگ جہاں پر کوچنگ دی جاتی ہے بچوں کو ایسا کچھ انسٹیٹیوشنز آپ نے بنائے ہم نے اسلامیہ کولیج کولیج کو اسلامیہ سپورٹس کلپ ہے اس کو جو ہے وہ ہم ایسا پیٹرن اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے بڑے لیجنڈ ہیں یہ عارف نا خدا صاحب تو وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو اپنا کنٹیویشن دال سکے ظاہر ہے وہ ساری چیزوں میں تو ایک ہے جو وہاں ٹریننگ بقاعدہ دی جاتی ہے اچھے کبھی شائری کا شوق ہوا شائری اچھے شیئر پسند ہے اور شیئر تو میں نے آپ کا فیوریٹ کون سا ہے وہاں میرا فیوریٹ شیئر تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا کیا سفردست ماشاءاللہ بہترین اچھے کبھی سنگنگ کا شوق ہے ہاں سنگنگ نہیں کی ہے میں نے اپنے یونیورسٹی تک کی اچھے ابھی میں نے آپ کی بائی پہ ذکر کیا تو لف میریج یا آرینج میریج آرینج اچھے یہ بتائی کہ آرینج کے بعد لف یا لف کے بعد آرینج کچھ تو ہوا ہوگا دیفنیٹلی آرینج کے بعد ہی لف ہوتا ہے اچھے آرینج کے بعد لف ہوتا ہے اس لئے تو اتنا سیریس نہیں آپ نہیں میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال بات یہ کہ میں اپنی فیملی میں بڑا فنی ہوں مطلب اپنی فیملی اپنی سسٹم ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے ہر جگہ وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا آپ نے بتایا کہ آپ کی کچھ جو ہے وہ فرینڈز ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے گیرنگ کرتے ہیں بلکل کرنا بھی چاہیے انسان بلکل اچھا آپ کی لائک کوئی ایسا واقعہ جو یادگار بن گیا آپ کے فرینڈز کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ تو ہمارے ساتھ شیئر کریں پلیز آہ یادگار تو بہت سارے واقعہ تو مگر یہ کہ بہرحال ایک دفعہ ہم جو ہے وہ جا رہے تھے سارے دوست لاہور کا ٹریپ تھا مری وغیرہ تک جانا تھا تو میں جو ہے وہ جب نکلا تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا مطلب میں آفس سے واپس آیا تو گھر پر ڈریور نہیں تھا ڈریور نہیں تھا تو مجھے گاڑی جو ہے وہ ایک جگہ کھڑی کر کے وہاں سے پھر آنا پڑا تو میں نے جو ہے پھر فیصلہ کیا کہ میں جو ہے کیونکہ ہم جا رہے تھے بائی ٹرین تو میں کینٹ میں جو ہے وہ مجھے پہنچنا تھا میں نے گاڑی وہیں کھڑی کی اور میں نے گاڑی کیچا بھی ہینڈ آور کی ایک صاحب کو کہ بھائی یہ میرا ڈریور آئے گا وہ لے جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ میں وہاں سے جب پہنچا اور ٹرین پہ تو ٹرین ایسے سامنے سے گزر رہی تھی تو میرے لئے بہت ایزی تھا جتنا مطلب اس کا پانچ کی سپیڈ ہو گیا تو میرے لئے بہت آسان تھا میں اس میں بیک تھوڑ کر سکتا تھا اور تھوڑ کر کے اس میں بیٹھ سکتا تھا میں فٹنس کے حساب سے بھی اچھا تھا اور رننگ کے حساب سے بھی اچھا تھا تو مجھے کوئی مستہ نہیں تھا مگر وہ میرے ایک قزن ہے عبدال سامد انہوں نے کہا کہ نہیں 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 چڑھنا نہیں پھراس کچھ ہو جائے گا میں نے کہا اچھا وہ موبائل ہوتے تھے اس زمانے میں ساتھ میں نے کہا ٹرین کی چین کھیج دو کہ نہیں 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 وہ چین نہیں کھیجنے دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی آپ جو ہے وہ اس اسٹیشن پہ آ جائیں یہ جو دوسرا اسٹیشن نہیں ہے جو شارہ فیصل پہ شارہ فیصل پہ جو ہے کہ وہاں آ جائیں تو وہاں پہ اب میں نے خیر ظاہر ہے کہ وہاں سے دوڑ لگائی دوڑ لگائی جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہنچا تو اس ٹرین وہاں سے بھی گزر رہی تھی پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ جی آپ ہیدر آباد آجیں اب میں نے ہیدر آباد میں سوراپورٹ پہ گاڑی کھڑی کی پھر بس میں بیٹھا بس میں بیٹھ کی جب میں ہیدر آباد پہنچا تو وہاں سے بھی گاڑی نکل گئی مائے گاڑ آپ اس کا مطلب ہے گاڑی کا پیچھا کرتے رہے ہیں میں گاڑی کا پیچھا کرتے گاڑے آپ نے مقام تک پہنچ گیا آپ پہنچے کے نہیں اس میں کافی مجھے ڈیفکلٹی ہوئی اور پھر اس کے بعد میں بائی روڈ پہلی دفعہ بائی روڈ میں گیا تھا تو ڈیفکلٹی سوئنگ مگر یہ کہ ایٹ لاسٹ میں منزل پہ پہنچی گیا اچھا میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ گاڑی تو اپنی منزل پہ پہنچی تھی آپ پہنچے کے نہیں لوگ جو ہے نا وہ جیسے کہتے نا کہ مطلب ٹرین کا پیچھا کرتے کرتے میں پہنچے گیا اب لاسٹ میں ہم ایک اچھا میسیج آپ چلینا چاہیں گے کہ آپ ہمارے آرڈینز کو یا نئے آنے والے بزنسمن ان کو کیا میسیج کرنا چاہیں گے بس میں بسیقلی سب کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا ملک ہے ہم اس کی ترقی اور کامرانی کے لیے اپنی کوشش بھی کرنی ہے اور اگر بڑھنا ہے جتنا ہم اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر کی انوائرمنٹ کو جتنا ساپ رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک اپنے شہر کی حفاظت کریں اور کوئی بھی کرمنل ایلیمنٹ یا کوئی بھی نیگٹیف پرسیپشن یا نیگٹیف چیزوں کو باہر مت جانے دیں کیونکہ دیکھیں کرائیم ہو چاہے اور دوسری چیزیں ہو یہ ہر دنیا کے ہر حصے میں ہوتی ہے ہمیں پاکستان کا نیگٹیف ایمیج باہر جانے سے بچانا ہمیں پاکستان کی پوزیٹیف ایمیج کو بنائیں گے تو پاکستان کی ترقی و کامرانی لوگوں کو نظر آئے گی ہم جانتے بوچتے اپنے ملک کی برائی کرتے ہیں اپنے ملک کے معاملات کو باہر نکالتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے غلط پرسیپشن کیریئٹ کرتے ہیں غلط خبریں پھیلاتے ہیں اور فوج کے خلاف بات کرتے ہیں تریکی ہے نا ہمارے آرمی ہو چاہے فوج ہو چاہے ہمارے ادارے ہوں ہر ادارے کی آپ عزت کریں اور کوشش کریں کہ اپنا کنٹیبیشن ڈالنا شروع کریں یہ نہ سوچیں کہ پاکستان نے آپ کو کیا دیا یہ سوچیں کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا پاکستان زندہ بات بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے میسیج کیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے اور بلکہ اختتام سے پہلے ہم فراز الرحمان کے کارٹی کیس آفیس کا ویزٹ کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنا خوبصورت آفیس انہوں نے بنایا ہے اور ان کو کتنی شیلڈز ملیں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تینکیو سو مچ فراز آپ نے ہمیں جائن کیا آپ کے قیمتی وقت سے ہمیں بہت کچھ ملاج سیکھنے کو آپ سے بھی اور اس کے ساتھ ہی میویش چوہن کو دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے وینس کے مہمان میں بھی چاہن کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی